بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریر سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار سے ویجیٹیبر رائس ون آگر تیار کریں گے تو بینہ ٹائمز آئے کہ یہ رسپ کی طرف چلتے ہیں ایک ہم نے پیاس لیا اس کو ہم نے کٹ کیا اور یہ ہم نے پتیلے میں شامل کیا اس کے بعد ہم نے ایک کپ بھر کا کوکنگ آل لیا اور یہاں پر ہم نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ لیا یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ان کو ہم کلر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورا سا کلر آ چکا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر زیرہ آئٹ کریں گے ہلکا سا پانی شامل کریں گے پانی شامل کرتے وقت آپ نے اس کے اوپر ڈککن ڈکھنا ہے تاکہ کلر اچھے سے آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ٹاماتر اور ہری مرچ آئٹ کریں گے اور ویجیٹیبل آئٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس گو بھی رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس گاجر ہے آلو ہے اور مٹڑ ہے ٹھیک ہے جی جو بھی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہو جو بھی آپ کو پسند ہو ایٹ کر لیجئے گا ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون لال مرچ 1 ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے گھرم مسالہ 1 ٹی سپون ہلری پاورڈر اس کے بعد ہم نے اس میں بڑیانی مسالہ شامل 3 ٹیبل سپون بھر کر اب یہاں پر ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو پسند ہو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر ان کی ہم نے بنائی کی تقریباً ہم نے پندرہ سے بیس ملٹ تاک اچھی طرح سے ساری سبزیوگٹ بنائی کرنی ہے اس کے بعد ہم اس میں چووال ایٹ کر دیں گے چووال کو ہم نے پہلے ہی بیگ ہو کر رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم اس میں پانی اتنا شامل کریں گے کہ ساری چیزیں اچھی طرح سے ڈوب جائیں اور ہم نہ پکا لیں گے اسی طرح سے ان کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے پانی کو ہم ڈرائے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نہ ڈم پہ لگا دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف ہلکا ہلکا سا پانی ہے اس کو ہم جب ڈم پہ لگائیں گے تقریبا پانچے منٹ تک لگائیں گے اور یہ سارا پانی ہوتھی ڈرائے ہو جائے گا ملتے ہیں آپ سے پانچے منٹ کے بعد اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں دم ہم نے ہٹا دیا ہے فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے بلکل زیرو فلیم پہ آپ نے نہ دم پہ لگانا ہے چاولوں کو اور بہت ہی زبدس بن کے تیار ہوئے ہیں ایک ایک دانہ بلکل الگ ہے ابھی ہم آپ کو فائنل لک دکھائیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرما گرم بہت ہی مزداز ہے ویچیٹیبر رائز ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں میری فیوریٹ ریسپی ہے آپ اس ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بنائیے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوش سمجھنا آئی ہو تو کومنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری ہانیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آنے مل سکے ہنکس فور واشنگ اللہ حافظ